اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں برائیٹ رول والد آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں جیسا کہ سردیوں کا موسم ہے اور اس موسم میں گاجر کا جو حلوہ ہے اس کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے اور استعمال بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کے بنانے کے جو ہیں وہ مختلف طریقے ہیں یہ حلوہ جو ہے آپ اگر بیکریز پہ جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو رنگا رنگ جو ہے وہ ڈیشز کے اندر جو ہے سجا ہوا ملتا ہے اور اس کے علاوہ بازاروں میں اور مختلف جگہوں پہ جہاں پہ گاجر حلوہ پوائنٹ ہیں وہاں پہ بھی ملے گا اور گھروں میں بھی اس کو تیار کے جاتا ہے تو اس کے تیار کرنے کے ایک بہت ہی سادہ اور انوکھا طریقہ اس ویڈیو کے تھرو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ میرے اس چینل پہ نہیں ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کہہ ہوا تو اب اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو جی حلوہ بنانے کا جو سادہ اور آسان طریقہ ہے اور اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی اتنے زیادہ استعمال نہیں ہوتے لیکن حلوہ جو ہے اس کا ایسا مزہ کہ آپ کا دل کرے گی انگلیاں جو ہیں وہ بھی کھا لیاں یعنی اتنا زبردست حلوہ اور چونکہ یہ موسم سردیوں کا ہے اور اب سردی جو ہے اس کی شیدت میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے تو اس حوالے سے گاجر حلوہ جو ہے اس کی بھی بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے تو آپ اگر چینیں بزار سے لیتے ہیں اور ایک ایسا حلوہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہوگا دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت اور لیکن اس کے اندر جو اجزاء ہوں گے وہ بہت مناسب مقدار میں ہوگئے یعنی اتنی قیمت زیادہ جو ہے وہ نہیں ہوگی تو اب میں بلا تاخیر جو ہے آپ کو وہ طریقہ بتانے لگا ہوں کہ یہ حلوہ جو ہے گاجر کا یہ کیسے تیار کیا جاتا ہے اسان اور ساتھا طریقے سے جی وی ورس گاجر ڈیڑھ کلو قدو کش کر کے پانی کو خوشک کر لیں بادام پستے ہس پہ ضرورت یعنی باریک کٹے ہوئے اخروٹ چھلے ہوئے آدھی پیالی یعنی باریک کٹے ہوئے چھوٹی علیچی آٹھ عدد باریک کچل لیں گھی ایک پیالی خوشک دودھ دو پیالی چینی ڈیڑھ پیالی ترقیب یہ ہے گاجروں کا پانی خوشک کر لیں اور تھنڈا کر کے ہلکا سا کچل لیں ایک کڑاہی میں گھی گرم کریں جب گرم ہو جائے تو علیچی ڈال دیں خوشبو آنے لگے تو گاجر ڈال دیں چمت حلاتے ہوئے چلاتے ہوئے گاجروں کو اچھی طرح بھون لیں جب رنگ تبدیل ہونے لگے تو دودھ چینی اور اخروٹ ڈال دیں اور دوبارہ تیز تیز چمت چلاتے ہوئے بھونیں جب گھی الگ ہونے لگے تو حلوہ تیار ہے ایک تھالی میں ذرا سی چکنائل لگا کر حلوہ پھیلا کر ڈال دیں اوپر سے میوہ سجا دیں جب ٹھنڈا ہو جائے تو ٹکڑوں کی شکل میں کٹ کر پیش کریں بہت ہی مزیدار حلوہ جو ہے وہ تیار اور یہ آٹھ افراد کے خانے کے لیے بہت کافی ہوگا اور مزید مقدار اگر اس کے اب بڑھا لیں تو زیادہ افراد ہیں تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ کافی ہوگا اور مزیدار حلوہ تیار ہوگا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ